بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان تمام چیزوں سے آپ کی حفاظت ہوئے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی آمین سم آمین اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشیاں اور رحمتیں اور برکتیں لے کے آئے اور ہمارے لئے بھی اللہ تعالیٰ سنی پیدا کرے جو لوگ دوسروں کے لئے دعائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں چلیں آج میں سٹارٹ کرتی ہوں میٹ ویٹر میلن کا جوس آج کل آپ کو پتہ ہے میرے طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو میں یہی چیزیں جوس کر رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ میں اپنی فیملی فرنٹ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں آئیے دیکھئے میں کیسے بنا رہی ہوں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پودینے کے چند پتے لیئے پودینے کے میں نے کچھ پتے لیئے اور اس کو میں نے دو دا کے صاف کر کے میں نے زندگی سب میں ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ایک آدھا ٹ beiden سپون تربوز کاٹ کر رکھا تو وہ میں سارے اس میں ڈالو گی اورپ اچھی طرح بلینڈ کر لوں گی دیکھئے گا یہ بہت مزید ہوتا ہے ہیلدوائیس بھی بہت اچھا ہے میدے کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو دینا آپ کو پتہ ہے میدے کے لیے پیٹ کے لیے ایسی چیزیں یوز کرنی چاہیے اور نیچرل چیزوں کی طرف آنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں سیت و تندرستی والی لمبی زندگی تا فرمائے سیت ہے تو سب کچھ ہے اللہ تعالی بس سب کو سیت و تندرستی والی لمبی زندگی تا فرمائے میرے دل سے دعا ہے اللہ تعالی آپ صاحب اپنے گھروں میں آباد و خوش رکھ رہے یہ دیکھیں میں اس کو اچھی طرح بلینڈ کر رہی ہوں بلینڈ کر کے تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے آگے کیا کیا ہے اور ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویٹرمیرل کا جوس کیسا لگا یہاں برین میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر موسم میں چیز مل جاتے ہیں یہ میں سٹینٹ کر رہی ہوں کیونکہ بچے میرے جو ہیں وہ تھوڑا سا بھی موہ میں کوئی چیز آجائے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا تھوڑی سا بھی موہ میں چیز آجائے تو وہ نہیں کھاتے تو پھر میں اس کو چھان لیتی ہوں چھانی میں رکھی ہوئے بڑی والی تو چھان لیتی ہوں تو یہ اس پہ میں نے پانی ویرا کچھ نہیں ڈالا نہ میں نے اس میں چینی ڈالیا ہے چینی کے بغیر ہی وہ ماشرین بہت میٹھا تھا اگر میٹھا نہیں ہو تو آپ چینی کے بجائے آپ روف زاورہ اور جامشی دی ڈال سکتی ہے لیکن میں نے نہیں فیلال ڈالا تھا کچھ بھی نہیں ڈالا اور میں نے اس کو اچھی طرح چھان لی ہے یہ دیکھیں اب میں سٹینٹ کر رہی ہوں اور ساتھ میں تھوڑا اس کے بیچ تھے تربوز کے وہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں اور جو جوس ہے وہ ماشراللہ بہت اچھا اور صاف نکلتا ہے تو بچے بھی ماشراللہ شوک سے پھر پی لیتے ہیں بچے سکول سے آئے تھے تو میں نے سوچا کہ میں کھانے کے ساتھ ان کو تربوز لے کے آئے تھا اس کے بابا موت بڑا تھا تو میں نے سوچا کہ میں کھانے کے ساتھ تربوز بھی جوس بنا دیتی ویسے تو انہیں کھانا نہیں نخرے کرنی ہے تو پھر مجھے مولتا ہے کہ ماما بیج نکال کے دو یہ کرو وہ کرو تو اس وجہ سے پھر میں نے جوس بنا دی ہیں چلے آپ بتائیے گا مجھے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی ریسپی کیا ہے یہ ریمڈی کیسے لگی اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگا ایسی نیچرل چیزیں ضرور استعمال کیجئے گا اور اپنا حیار رکھیے گا اپنے بچوں کا بھی حیار رکھیے گا اللہ تعالیٰ دے دیکھیں یہ کتنا کلر کتنا مزیک ہے ریڈ بل کو ریڈ کلر آیا دیکھیں یہ میں نے تیار کر کے میں نے رکھ لیا یہ دیکھیں صرف کیا اور کتنا اچھا لگ رہا ہے میں نے بھی بہت انجوائے کیا اور بچوں نے بھی ماشاءاللہ تو ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں اور آپ لوگ کے سے میری دل سے غزارش ہے کہ آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہو اہندہ بھی سپورٹ کیجئے گا اور میرے لئے خاص کر کے بہت زیادہ دعا کیجئے گا آپ سب کے دعاوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری ساری مشکلیں احسان کر دے اور آپ سب کے لئے بھی یہ سننے پیدا کرے جو دوسروں کو اپنے دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہیں کے دروازے پر دستک دیتی ہیں دعا کیجئے گا دعا لیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمارے خانوں میں آپ کے خانوں میں رزق میں برکت اتا فرمائے اور اور سیت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجاز چاہتی ہوں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی نئی سوچو نئے ولاغ اور نئے آڈیا کے ساتھ اپنا بہت سہیار رکھئے گا اور مجھے خاص کر کے دعا میں یاد رکھئے گا چلے ابھی ہم لوگ جوس انجوائی کر رہے ہیں اور آپ بھی انجوائی کیجئے گا دیکھئے یہ دیکھئے یہ ساتھ کا رہا ہے ساتھ بیٹھا ہے میرے پاس اور پھر یہ پینے لگیا ہے جوس میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی کلپ شیئر کر دیتی ہوں ماشاءاللہ دیکھی جٹ پٹ ہتم ہو گیا اور ساتھ نے تو اوپر سے ایک گلاس پی کے پھر دوسرا پھر اس نے لیا تھا چلے اسی کے ساتھ میں آپ سب سے جاتی ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے ولاغ کے ساتھ تو میں بار بار آپ سے بول رہی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے فیملی وشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سا حیار کیے گا تو مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بھی ہر ضرورت ہے اور اسی کے ساتھ میں آپ سب سے جاتی ہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات